جو ستاتا ہے چھپ ہو جاؤ جو ستاتا ہے چھپ ہو جاؤ اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت الٹا کے رکھ دیتی ہے چیزوں کو چپ رہنا سیکھیں خاموش رہنا سیکھیں درگزر کرنا سیکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگے میں کتنا حسن آتا ہے کتنی زندگی میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے غصہ نکال دینا وقتی ایک راہت ہوتی اور پھر شرمندگی اور ندامت کے سوا پشنی ہوتی اور پی جانا سہ جانا یہ آپ کو ایک عظیم و شون ہستی بنا دے گا آپ کی دعائیں عرص سے جا ٹکرائیں گے چھپ رہنا سیکھیں ان بچوں کو سکھائیں خاص اور پر اپنی بیٹیوں کو چھپ رہنا سکھائیں کہ میں دکھ سے کہتا ہوں میرے دیس کا سسرالی معاشرہ سالم ہے اس میں نہ کوئی نمازی کی قید ہے نہ بے نمازی کی نہ دیندار کی نہ بے دین کی نہ کسی پردے والے گھر کی نہ بے پرد گھر کی سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے بہت ظالم ہے جانٹ فیملی سسٹم عذاب بن چکا ہے عذاب پہلے ایک رحمت تھی یہ کہ سب کو اپنے حقوق حدود کا پتہ تھا اب کسی کی زندگی میں دخل دینا یہ ہمارے اخلاق بن چکے ہیں تم اپنے زندگیوں کو خراب کر چکے ہیں برباد کر چکے ہیں پھر اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ سال گزارے حسین کے ساتھ چھ ساتھ حسن کے ساتھ ساتھ علیہم السلام رضی اللہ عنہ ساتھ سال میں بچہ سمجھدار ہوتا ہے ایک نصیحت نہیں کی ایک نصیحت سات سال ایک نصیحت نہیں پائیں گے آپ اتنے بڑے نبی اتنا بڑا انسانیت کا بوجھ اور روزانہ ٹائم نکال کے بچوں کے پاس آ کر بیٹھتے تو ان کے ساتھ کھیلتے تھے من نبی نبی چیز کہنے بڑا